پیر کے دن جو موضوع چل رہا ہے اسی تعلق سے بشیر بدرکائی کلام آپ کی خدمت میں شروع میں پیش کرنا ہے اس کا ایک مصرہ ہمارا جو موضوع ہے جو چل رہا ہے اس تعلق سے ہیں وہ لکھتے ہیں سر جھکا ہوگے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا سر جھکا ہوگے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا بھگوان ہے نا پتھر یہ ہو سر جھکایا تو کیا بن گیا دیوتا بن گیا سر جھکا ہوگے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا سر جھکا ہوگے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا ہم تو دریاء ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے ہم تو دریاء ہے ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے جس طرف بھی چل پڑیں گے رستہ ہو جائے گا ہے نا اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسی مقبولیت دی ہوتی ہے کہ دنیا خلاف ہو جائے ان سے اپنی جگہ سے ان کو ہٹا دے لیکن وہ تو دریاء ہے اس کو چھوڑ کے جہاں بھی چل پڑے گا تو رستہ ہو جائے گا ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ پانی اپنا رستہ خود بنائی لیتا ہے تو ہم تو دریاء ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے جس طرف بھی چل پڑیں گے رستہ ہو جائے گا کتنی سچائی سے مجھ سے زندگی نے کہہ دیا کتنی سچائی سے مجھ سے زندگی نے کہہ دیا تو نہیں میرا تو کوئی دوسرا ہو جائے گا اب یہ شعر ہے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے خدا کا نام لے کر پی رہا ہوں دوستو خدا کا نام لے کر پی رہا ہوں دوستو اس میں اگر زہر بھی ہوگا تو دوا ہو جائے گا انتیاز بھائی کتنی پیاری بات کہی ہے خدا کا نام لے کر پی رہا ہوں دوستو اس میں اگر زہر بھی ہوگا تو دوا ہو جائے گا بعض مرتبہ زہر بھی دوا ہو جاتی ہے یہ قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا ابن جوزی کے حوالے نہیں ابن جوزی کے حوالے سے دوسرا تھا وہ مشہور طبیب گزرے ہیں انڈیا میں کون دہلی کے میں بھی نام بھر رہا ہوں کیا نام ہے حکیم اجمل خان حکیم اجمل خان یہ مشہور طبیب گزرے ہیں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مریض آیا ان کے پاس انہوں نے نبض دیکھی دیکھیں پہلے کے طبیب بہت ہوشیار تھے نبض دیکھی سیکنڈ میں منٹ میں مرض کی تشخیص کر لیتے تھے اب تو ہم اٹھن میں جاؤ تو کیا لیکن پہلے کے طبیب ماشاء اللہ ہر کیا وہ یوں ادھر دیکھو یوں آپ نبض کے ہاتھ رکھا بتا دیا ختم مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہو نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے مختلف مقامات سے وہ چھپ چکی ہے اس کا نام ہے درس قرآن کتاب کا نام ہمارے قریب میں یہ جو کیا علاقہ ہے پڑوس میں فنس بری پاک وہاں ان کے بڑے صاحبزادے ہوا کرتے تھے حضرت مولانا اتیق احمد یا اتیق الرحمن کیا نام ہے اتیق الرحمن نور اللہ مرقدہو انہوں نے شائع کیا ہے جمع کیا ہے اپنے والد کے درس قرآن کو میرے پاس ہے وہ جل ماشاء اللہ اس میں یہ بار لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی یا خاندان کا کوئی فضل تھا ان کو بیماری کوئی ہو گئی ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے علاج تجویز کیا لیکن بیماری اچھی نہیں ہوئی تو پھر دہلی میں مشہور حکیم تھے ان کے پاس گئے نام بھی لکھا ہے میں بھول رہا ہوں ان کا نام اسی حکیم اجمل خان کے خاندان سے تھے تو کہاں کہ وہاں مریض کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بولے مریض کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہے کہ مجھے کیا پرابلم ہے لیکن آج کل تو ہمیں جا کے نورانی بھائی بولنا پڑتا ہے روشنی ہمیں ڈالنے پڑتی ہے تب جا کے اس کے دماغ کی بطی روشن ہوتی تو ہمیں پہلے کے روشنی ڈالنے پڑتی ہے لیکن وہاں تھا کہ کچھ نہیں بولنا ہے چپ چاپ جا کے بیٹھے رہنا اب یہ اصول سب کو معلوم تھا اور بڑی سختی سے وہ اس پر کار فرما تھے کہ خبردار کوئی بھی مریض آ کے بولا تو پھر دیکھتے نہیں تھے کہ یہاں آئے ہو ہمارے مطب میں ہمیں دکھانے کے لئے آئے ہو تو کیا کرنا پڑے گا اشرب بھائی خاموش رہنا پڑے گا چپ چاپ رہو حکیم صاحب خود بتاتے تھے کہ تم کو یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے اب یہ مختلف ڈاکٹر کے پانس اور بڑے ڈاکٹر کے پانس جا کر آئے تھے تو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نوور اللہ مرخدہو نے یہ فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری چاہت تھی کہ ہمیں کچھ بولنے دیا جائے کہ ہم اس اصول کے خلاف چلنا چاہتے ہیں کہ دل نہیں مانتا کہ ہمیں بولنے دیا جائے لیکن اب پتہ تھا دیکھیں ان کو پیسے نہیں بنانے تھے آج کل تو ڈاکٹری کے پیچھے پیسے اتنے لگتے ہیں کہ پہلے ڈاکٹر بننے کے بعد وہ بندہ جتنا خرچہ ہوا ہے اتنا وصول کرتا ہے اٹل بیہاری باج پائی جب وہ آخری مرتبہ آپ کو پتہ ایک سے زائد مرتبہ بنے ہیں وہ پرائیم مینسٹر اب دیکھیں اسلام میں تواہم پرستی یہ ہے ہی نہیں پہلی مرتبہ وہ پرائیم مینسٹر سے ہر کیسے دو بیٹھے جاوید بھائی ان کو بتایا جیو تشی نے تیرہ دن حکومت چلی کہ بھائی آپ کے لئے اب شکن ہے یوں کرو امو کرو امو کرنے کا یہ تو سب ختم پرائیم مینسٹر یہ چلی گئے یہ ان کے حالات میں لکھا ہے میں کوئی ویسی بات نہیں سنا رہا ہوں یہ صحیح بات لکھی ہے یہ لوگ تو جاتے ہیں ہاں عمران خان دیکھو وہ ما شاء اللہ کہیں درگاہ پہ جھکتے نہیں تھے وہ پہلے جو زندگی گزری لیکن بتایا کسی نے کہ جاؤ جا کے جھکو چوکھٹ پہ تو پرائیم مینسٹر بنو گے تو اللہ کا بندہ وہاں بھی چلا گیا ہے نا دیکھیں نا اپنے ویڈیو تو یہ جتنے بڑے لوگ ہیں یہ صرف یہ ہی نہیں وہ بہت ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے کیا نہیں ہو جائے تو کوئی نہ کوئی ان کا ہوتا ہی ہے غیر مسلم ہیں تو ان کا بھی کوئی جیو ٹیشی ہوتا ہے مسلمان بھی ہے تو ان کا بھی کوئی سوفی اور پیر یہ ہوتے ہیں کہ جہاں ان کو بتا دے رہتے ہیں کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو خیر بارحال اٹل بیہاری باج پائی کے دور میں ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ ہمیں سب سیڈی دی جائے تو انہوں نے منع کیا کہ تم کوئی انسانیت کی خدمت تھوڑی کر رہے ہو تم تو پیسے بنا رہے ہو ہسپتائل کے نام پہ تمہیں تو کسائی خانہ کھول رکھا ہے تو اس لیے انہوں نے منع کر دیا خیر بارحال تو یہ اتنی نہگی ہو گئی ہے ڈاکٹری تو کیا کرے ابھی آج میں بارحال تو مختلف جگہوں پر دکھایا اچھا نہیں ہو رہا تھا تو حضرت معنی منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ ہم کرے جا کر طبیب صاحب کو حکیم صاحب کو کہ کیا مسئلہ ہے تو اب انہوں نے ایک راستہ نکالا وہ شاعر کہتا ہے انیب بھائی ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے رہ پیدا کر اشرف بھائی سمجھ گئے ان کا چہرہ بتا رہا ہے اور حافظ انٹیاز شاعر سمجھے ہیں باقی نہیں پتا مجھے یہ انٹیاز بھائی سمجھے گئے کیا کہا شاعر میں ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والے سے رہ پیدا کر اور اگر آپ اس میں نہیں سمجھیں تو بلکل ڈیڑھ گجراری بھائی سمجھا تھا وہ کہا ہوا تھے اشواق بھائی آپ سمجھ جائیں گے کہ لہکو بھائی سمجھے گے چھلو لوگ کل لو بات کوڑاڑاڈ تو پھاڑے ٹھلات ہی سمجھے گے کہا ہوا تھے وہ تو کوڑاڑا تھی تو پھاڑے ٹھلات کس کو بولتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو لکڑے کو پھاڑتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ایک لکڑے کی بھی ہوتی ہے اور دوسری لوہی کی بھی ہوتی ہے نا شنبہ وہ دیکھا وہ رکھتے ہیں اندھے اور پھر مارتے ہیں وہ ایک نی چھوٹی چیز ہوتی ہے ہاں چیزر ہاں تو وہی چیز اردو میں اس کو لاکھ بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں لاکھ بولتے ہیں اس کو پتہ نہیں گزرائے چھین 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 جزا کر اللہ یہ لفظ یہاں چھین چھین تو ابھی تمہیں بھی کہیں کہ مل سب آوات کا چھیڑی اٹلا زمانہ پچھی تمہیں ہیں تو کانتھی نام آمڑا تو وہ لاکھ ویسے ہی نہیں پھٹا اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے ہاں وہ رکھنا پڑتا ہے اس نے کر کے مل سب پڑ جاتا ہے جیسا بھی ہو تو اس لئے کہاوت ہے کہ لاکھ تھی لاکھ رو پھٹ اپنو نیو لاکھے کہ جاوید بھائی ماری وات نہیں ہم پر ہے تو اپنے جو آنو کہ جاوید بھائی نو بند کو پنا ہاتے سے تو اپنے یہ نتیجہ پر پہنچا کہ اوپر موسا بھائی دیئے نیو چے جاوید بھائی دیئے تو اوے آپنا موسا بھائی نو بات کرو تو جاوید بنے سہووسا بھی مکھی لیا ہاتے موسا نے بھی مکھی لیا تو آپ رو کام جیسے دے تھے ہی جائے تو آج یہ لاکھ کہ لاکھ پھر آپ رو پھٹے اور پھر ایسے موقع پر آدمی جو اصول ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے کہ ہر آدمی کے لئے ہر آدمی کو تو ایک لگلی سے نہیں ہاگ سکتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی خاتیر حسن بھائی اصول توڑنا پڑتے ہیں جن کی خاتیر اصول توڑنا پڑتے ہیں بارحال تو مولانا منظور نومانی نے یہی کیا کہ حکیم صاحب کی بنتی کس سے ہے یہ دیکھو مولانا نورانی بھائی پاہے ہیں ہم اکلوں کو آوے ہیں مولانا سب پاہے ہیں آن کام کراؤں مجھے امام صاحب پاہے ہیں کہ انہوں نے بھاری پڑے کیا ہوں کہ نورانی بھائی نے کیا ہوں کہ نورانی بھائی نے مولسا بھائی بھائی تو وہ آیا نورانی یہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا تو انجاز بھائی ویسا ہی کیا انہوں نے تو حکیم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اجازت کہ اجازت کہ آ کر وہ بول سکتے ہیں مولانا منظور نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ گیا بیٹھا نمبر آیا اور نمبر بھی جلدی لگ گیا فائل نیچے تھی رائے پوپر آ گیا تو کہا کہ نمبر جو ہے وہ میرا آ گیا اور حکیم صاحب کو پتا چل گیا تھا تو خود بولے کہو کیا کہنا ہے جرد توڑ سے بولے پھر بھی اجازت تو دے دی لیکن چونکہ ان کو اصول توڑنا تھا تو دل تو نہیں چاہا لیکن دینی پڑی تو جرد توڑ سے بولے کہو کیا کہنا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ یہ ہے اتنی جگہ ہم نے یہ سب دکھایا ہے کہا ٹھیک ہے ہاتھ لاؤ وہ ہاتھ لگی کیا یوں خلی نبض دیکھ یوں معنی منظور مومانی کو فرمائے میں نے آپ کو کتاب کا نام بھی بتایا کہا کہ بس چل سیکن یوں مہیدین بھائی ہاتھ رکھا اور کہاں غلط ڈاکٹروں نے جو ریپورٹ ڈی ہے مشین میں جو کچھ آیا ہے ریپورٹ میں غلط ہے نبض یہ نہیں کہتی ساری میڈیکل سائنس کو جھٹلا دیا سیکنڈ میں خالی نبض دیکھتا مولانا فرماتا ہے کہ پھر علاج کیا تو اچھے ہو گئے واقعی بات ایسا دیکھیں تو یہ نبض دیکھ کر یہ کر دے تو حکیم اجمل خان ایک مریض ان کے پاس آیا میں اس پہ سمجھا رہا ہوں کہ شاید نے ویسے ہی نہیں کہا بعض مرتبہ اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ کا نام لو تو زہر بھی کیا بن جائے گا دوا بن جائے اور محبوب العلماء والسلحہ حضرت مولانا مفتی احمد شاہب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے انہوں نے اقبال بھائی کیا فرمایا حضرت تو یہ فرماتا ہے میں نے خود سنا حضرت کی زبانی کہ اللہ بیماری سے سب کو بچائے لیکن بیمار ہو تو جس ڈاکٹر کی بڑی شہرت ہو اسے مت بتاؤ جس ڈاکٹر کی جو بیماری تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ ہمیں فلا بیماری ہے تو اچفاق بھائی ڈاکٹر آپ اس ڈاکٹر کو مت بتاؤ کہ جو اس فن میں مہارت رکھتا ہے اسی فن کے دوسرے ڈاکٹر کو بتلاو جرہ اس سے کم شہرت ہو اس کی کیوں فرمایا کہ اگر ایسے ڈاکٹر کو بتلاو گے کہ جس کی بہت شہرت ہے اللہ پر سے تمہارا یقین ہٹ کر ڈاکٹر کے اوپر آ جائے کہ ہم اچھے کیوں ہوئے دیکھیں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے وہ تو اپنے فن کا ماہر ہے ہڈ کا مسئلہ ہوتے کہ کہ نو ساری جو ہوئی تو اورنج کہ اپن ہوں چھے سورت جو ہوئی تو کہ کہاں مہاوی اب تو یہ نہیں نکلی ہے وہ مہاوی تو بہت جونی جاریت بھائی یہ اب نے نے وہ بھی نہیں ایک اپن ہے اور ایک اورنج ہے دونوں جگہ ہے نو ساری میں کونسی ہے اورنج ہے نا اورنج سورت میں اپن ہے تو کسی نے مجھے کہاں مانے کہ موسیقی بھائی 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 شفا خانے کا نام حنیب بھائی کیا ہوتا تھا پتا شفا خانہ اللہ اکبر کیا نام رکھا شفا خانہ نام ہی شفا خانہ کہ مریض نام سن کر بھی اس پہ اثر پڑتا ہے کہ بھائی وہ اچھا ہو جائے گا کہ یہاں آکے مجھے شفا ہو جائے گی تو نام ہی مسپتال کا ہوتا تھا شفا خانہ اور اب اپل اور اورنج ہے کاٹتے رہو اور کٹتے رہو نوساری میں ایک ہسپتال ہے کتنا اچھا نام قرآنی نام کیوں علماء سے مشورے سے رکھا گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کا جو انٹروڈکشن کرایا ہے انیس و پارہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کون ہے اللہ کیا ہے کیسی ذات ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام انٹروڈکشن کراتے ہیں اس میں ایک بات یوسف بھائی یوں فرمائی وَإِذَا مَرِدْتُو فَهُوَ يَشْفِينَ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے کون دیتا ہے اللہ اللہ اکبر عدب تو دیکھئے قرآن کریم سے عدب بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے تعلق سے کون سے الفاظ بولنے چاہیے اور کون سے نہیں بولنے چاہیے چلے میں آپ کو مثال دوں اگر یوں کہہ دے کہ اللہ بیماری دیتا ہے تو غلط تو نہیں ہے غلط تو نہیں ہے بیماری کون دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے ایمان مفصل میں کیا ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ لیکن یہ عدب کے خلاف ہے کیوں بیماری کو دنیا کا کوئی آدمی پسند نہیں کر سکتا تو ایسے کام جس کو انسانی طبیعت نہ پسند کرتی ہے کراہت محسوس کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعا اور ان کے الفاظ کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو عدب سکھایا کہ بیماری تو اللہ دیتا ہے لیکن آدمی بیماری کو پسند نہیں کرتا اسی لئے تو علاج کرواتا ہے وہ اچھا ہونا چاہتا ہے کون بیماری کو پسند کرتا ہے کوئی نہیں کرتا اس لئے فرمایا کہ ایسے موقع پر یوں کہو کہ میں بیمار ہوتا ہوں اللہ بیماری دیتا ہے یوں مت کہو بلکہ کیا کہو میں بیمار ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے شفا ڈاکٹر نہیں دیتا بڑے سے بڑے ڈاکٹر ورہ ڈاکٹر وہ شفا نہیں دیتا اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو وہی ڈاکٹر جو اپنے فن میں شہرت رکھتا ہے مشہور ہے بڑی فیس ہے اس کی ایک بندہ اس کے ہاتھ سے شفایاب ہو جاتا ہے دوسرا بندہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اگر شفا اسی کے ہاتھ میں ہوتی تو سب کو شفا ملنی چاہیے تھے ہاں اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بناتا ہے اس کو ذریعہ بنایا ہے دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے بیماری کا پتہ چل جانا اصل یہ چیز ہے مرز کی تشخیص تشخیص ہو تو علاج آسان ہو جاتا ہے آپ سنتے ہوں گے بعض مرتبہ کہ کہتے ہیں کہ پیٹما دکھا کرے تو ہموں گھ لوگ کو ڈاکٹر پاہنی جائے تیکھیں ایسی لیٹی ہوا ہے اہم اچ پیٹما تو آپ رہے تھے کہ کبجیت تھے ہی تیکھیں کہ وائیڈو کھائی دل دو ہے تیکھیں کہ ایک دارو مگ ایک دارو مگ نی دار چنانی دار پچھے ہیلی بی جی ہیپتی ڈاڑھوں کے تھی نہیں یہ ہوتکے بولے نہیں ہاں تیکھیں کہ تیدہ آپ کو اچھا دار آنے پچھے یہ وان ماں گیا نے کھمن لیا آئے گا تو اوہے بڑھو ہوں تھے کہ وہ وائیڈو تھے جو ہے بڑھو پیٹما وائیڈو تھے جو اتنے پیٹ دکھے ہیں اچھا اب ڈاکٹر کے پاس بھی گئے بعض مطلبہ ڈاکٹر نے بھی دیکھا نہ دیکھا دیکھی ان دیکھی ڈاکٹر بھی کرتے ہیں بعض مطلبہ اب پھر اچھا ہی نہیں ہوتا اب جاتے ہیں اب بڑی ہسپتال میں گئے ہیں وہاں سے پتا چلا کینسر اللہ بچائے کیوں یہ بچ سکتا تھا لیکن تشخیص جلدی نہیں ہوئی تو اس لئے لوگ بولتے بھی ہیں کہ یہ نہ جی پی اے پتھاری پھیلی تیکھے کہ گیو تو ہیرو تپای سوچ نہیں ہے احمد دوا آپا کی دی تیکھے براببر ہی تشخیص کرتے تو بچی جاتے ہیں نینہ پوتی بھی احمد موڑکا ہیرو انہیں بھی جوان ہوتو وائیرو چھے وائیرو چھے پیٹما احمد دکھا کرتو ہے ایسی لیٹی چھے تو وہ احمد کی سمجھتا رہا سمجھ آیا اصل تشخیص ہے تو یہ جو بڑے ڈاکٹر ماہیر ہوتے ہیں ان کے اندر جو فن ہے وہ یہی ہے کہ فورا پہچان لیتے ہیں کہ یہ مرض ہے کہ نہیں اسی کی فیس لیتے ہو کہ مرض کو پہچان لیتے ہیں بمبئی میں ایک پارسی ڈاکٹر ہے بڑھا پچھتھر سال سے اوپر کی عمر ہے کینسر کے مرض کا ماہر ہمارے گاؤں کے ایک آدمی کو زبان کے اندر کینسر ہو گئے ابھی وہ زندہ یا حیات ہے میں نام نہیں لے رہا کسی نے اس نے بتایا اطراف میں ہماری طرف تو ریپورٹ اس طرح کی آئی کہ پھر تو اس کے لیے زندگی پر بولنا اب کسی نے بتایا کہ ایک بڑھا پارسی ڈاکٹر ہے بمبئی میں پچھتر سال سے اوپر کی عمر ہے اگر وہاں تمہارا نمبر لگ گیا تو تمہارا کام بن جائے اور یہ وہی ڈاکٹر ہے جس نے آج کل کل سے جو پرابلم میں ہیں مہاراشتر کی حکومت میں NCP اس کے شرط پوار تو وہ جو شرط پوار ہے ان کو آپ دیکھنا ہے وہ آپریشن ہو آئے ہو ایک رہا سا یہ پورا یہ نکل گیا ہے یہ وہی ڈاکٹر ہے جس نے ان کا علاقہ آپریشن کیا ہے یہ وہی بڑھا آدمی ہے اپنے فن کا ماہر اور اس نے کہا کہ میں تمہاری زبان کا صرف تھوڑا سا حصہ کاٹوں گا انشاءاللہ تم یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تم باچیت کر سکو گے تمہاری قوتِ گویائی سلب نہیں ہوگی واقعیتاً اس نے ویسا ہی کیا دوسرے ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ بول نہیں سکے گا آج وہ بول رہا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جا کے دیکھو تو یہ مہارت کے وہ جان لیتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے اور ہے تو کتنا فاسد مادہ کاٹنا ہے بہرحال تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی بڑی شہرت ہے وہاں مجھ جاؤ وَنَّا اللہ کی ذات سے تمہارا یقین کیا ہو جائے گا یہ ہٹ جائے گا یہاں ایک بات سنو یہ ناجائز نہیں ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ یقین کی بات ہے وَاللہ سب کو بچائے بیماری سے وَنَّا آپ بڑے ڈاکٹر کے مات جانا چاہو تو بھئے جائیو ہیں ہے حسن پر لیکن یہ کہ بہرحال آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمارا یقین ہٹے گا نہیں تو خیر حکیم اجمل خان کے پاس ایک صاحب آئے حکیم صاحب نے کہا کہ تمہارا علاج نہیں ہو سکتا لا علاج بیماری ہے نہیں ہو سکتا اب ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے ہنیب بھائی مرتا کیا نہ کرتا ہے نا آپ کے سب مرتا کیا نہ کرتا اس نے سوچا ہے کہ اتنا بڑا ڈاکٹر طبیب حکیم چھوڑو یار زندگی کو کیا کرنا ہے تو وہ گیا یوں ہوں جنگل کی طرف چلا گیا پہلے دہلی ایسا نہیں تھا جو ابھی ہے یہ جو نظام الدین ہے مرکز نظام الدین جو جگہ ہے حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیہ بھی رحمت اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے کام میں جو اکابل لگے ان میں ایک بڑا نام حضرت کے موائز چھپے ہوئے ہیں تو اس میں ہیں کہ حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نظام الدین سے چلے جاتے تھے جہاں ہمائیو کا مقبرہ ہے آگے چل کر حضرت نے فرمایا کہ وہاں جنگل ہی جنگل تھا اس زمانے یہ کچھ آبادی نہیں بلکل جنگل تھا یہ دہلی بھی اس طرف کہاں کہ حضرت جی چھلیس دن وہی پر ہمائیو کے مقبرے کے پاس ایک جگہ تھی وہاں کاٹتے تھے نظام الدین تشریف نہیں لاتے تھے پورا چلہ کاٹتے تھے وہاں کیوں فرمایا ہے کہ میں عام لوگوں سے ملتا ہوں تو ان کا وہ اثر میرے دل کے اوپر آتا ہے تو دل کی ایک کیفیت عجیب ہو جاتی ہے اس کی دھلائے کے لیے وہاں جاتا ہوں تو اس وقت کچھ نہیں تھا ایسا دہلی جو آج ہے ویسی نہیں تھی وہ دہلی تو وہ گیا جنگل تھا ایک کھوپڑی پڑی تھی انسانی اور اس میں زہر تھا سانپ کا اس نے کیا کیا وہ کھوپڑی کے اندر زہر تھا وہ پہچان گیا اس نے کہا چلو یار ویسے بھی اچھا نہیں ہونا ہے پی جاتا ہوں زندگی ختم کرتا ہوں تو اس نے پی لیا کھوپڑی میں انسانی کھوپڑی میں سانپ کے زہر کو اب آدمی کی طبیعت میں پتا چلنا شروع ہو جاتا حاشم بھائی کہ اب اس کو لگنے لگا کہ میں تو اچھا ہو رہا ہوں اور خدا کا کرنا اچھا ہو گیا اب آیا حکیم عجبال خان کے پاس ہے دیکھیں تمہیں تو کہتا ہوتا ہے کہ ماری بیماری ہو ان کے کہ کوئی علاج نہیں مل ہے ان کے آجو فکڑ فرس کلاس ہیں ان کے مدہاروں تھیگیو ہیں ان کے حکیم عجبال خان کو پتا تھا حکیم صاحب نے فرمایا کہ تیرا علاج تو تھا ایک علاج تھا لیکن وہ ممکن نہیں تھا اس لئے میں نے تجھے نہیں بتایا یہ ہے حکیم عجبال بھائی سنو اب بی بی اس سے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا ہے وہ سمجھ گئے کہ کیا ہوا ہے کہ ایک علاج تو تھا اب وہ سمجھ گئے کہ اللہ کو اس کو بچانا ہے تو وہی علاج سائد خود سکا ہے اس کا تو کہاں ایک علاج تھا لیکن میں نے وہ نہیں بتایا کہ وہ دونوں کا جمع ہونا مشکل کہاں کیا علاج حکیم صاحب کہاں تیری بیماری کا علاج یہ تھا انسانی کھوپڑی ہو اس میں سامپ کا زہر ہو اور اس کو تو پی لے تو کھوپڑی بھی انسانی ہونی چاہیے اور اس میں زہر ہونا چاہیے تو وہ اچھل پڑا خود پڑا کہ بلکل مرارے رہا ان تھیو ان کے لئے تو حکیم صاحب فرمانے لگے کہ ہاں تب ہی تو میں کہوں ہے حسن بھائی کہ تُو اچھا ہو گیا تو شاعر بشیر بدر کہتے ہیں خدا کا نام لے کر فی رہا ہوں دوستو اس میں اگر زہر بھی ہوگا تو دوا ہو جائے گا تو زہر بھی اس کے حق میں کیا ہو گئی دوا ہو گئی اس لئے علاج کو چھوڑو مجھ بیماری ہو یہ مسئلہ بھی یاد رکھو علاج کرانا سنت ہے مسطون ہے بیماری کا علاج کراؤ یہ توقع نہیں ہے کہ آدمی بس ویسا یہ ہوتا رہا ہے اور علاج جو ہیں وہ نہ کروا ہے مجھے اکبر الہہ بادی کا ایک کلام یاد آیا بڑی پیاری بات اس میں انہوں نے کہیں ہیں عارف بھائی سنو وہ کہتے ہیں مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ کتنا بھی ہو وقتِ بے ہجابی کہ بے پردگی ہے ننگاپن ہے جیسے آج کل ہے اور ٹک ٹوک کی دنیا دیکھو تو آدمی شرم سے ڈوب مرے اور اس پہ آج اللہ کی نبی نے فرمایا حیاء مومن کا زیور ہے لیکن آج ہماری لڑکیاں ٹک ٹوک پہ دیکھو کیا کر رہی ہے شرم و حیاء کا جنازہ نکل چکا ہے تو اکبر کہتے ہیں کتنا بھی ہو وقتِ بے ہجابی تم پیر بھی یہ حیاء کیے جاؤ تم اپنا کام کرو زمانہ نہیں کر رہا ہے تو کیا ہوا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے سب کو دیا ہے ہم کرے اپنے طور سے عید کے بیان میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے ہیں مخلوط اجتماع اور سیلفی جی رہا ہے محرم دے محرم سب اسٹیج پر آ جاتے ہیں اور فوٹو بن رہی ہے ویڈیو بن رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے یاد رکھیو ایک جھملا مجھے بولنا تھا اس دن نکل گیا ذہن سے میرے اور آپ کے ذہن میں یہ برائی اس لیے موجود ہے کہ مرد اور عورت ایک ساتھ نہیں ہونے چاہیے نہ کھانے پینے میں نہ سٹیج کے اوپر ہاں اگر محرم ہے الگ بات ہے غیر محرم نہیں ہونے چاہیے میرے باپ دادا نے آپ کے باپ دادا نے اس کی پابندی کی یہ چیز ہم نے ہمارے بڑوں میں دیکھی آج میرے اور آپ کے اندر موجود ہے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں کہ شادی کے اندر ایک ہال کے اندر بغیر پردے کے بیٹھنا مرد اور عورت کا اجتماع اور فوٹو تصویر کشی جو ہیں یہ کرنا سیلفی لینا اسٹیج کے اوپر آ جانا پردے کو بالائے تاک رکھ دینا ایک جملہ مجھے کہنا تھا رہ گیا جو آج کہتا ہوں اب بھی ہم لوگ زندہ ہے الحمدللہ ہم اس کی خباحت کو اس کی شناعت کو اس کی برائی کو میں اور آپ جانتے ہیں میرے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں ہے لیکن ہماری عمر کے ہمارے لوگ جو انڈیا سے آئے پاکستان سے آئے بنگلہ دیش سے آئے شادی کے موقع پر ہم بھی اپنی لڑکی لڑکیں اور ہماری اولاد کے بہکاوے میں آ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کا ذہن بناتے افسوس یہ ہے ہماری اولاد نے ہمارا ذہن بنا دیا اب سنو آگے اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا مخلوط اجتماع ہم نے کیا پردے کا لحاظ نہیں رکھا شادی کے اندر ہال کے اندر تو کیا ہوگا یہ شرم و حیاء ہم نے اپنی اولاد کے اندر داخل نہیں کی تو یہ جو غیر کر رہے ہیں ان کی جو شادیاں ہو رہی ہیں بیس پچیس سال بعد خاکم بدہن میرے الفاظ کو اللہ تعالی جھوٹا ثابت کرے لیکن ہماری شادیوں میں اور ان کی شادیوں میں کوئی فرق نہیں دے جائے غیروں کی شادیوں میں دیکھ لینا اگر ہم لوگ جو اس کی برائی کو جانتے ہیں اس کی قباحت کو جانتے ہیں اس کی شنات کو جانتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنے بچوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر ہم ہوں گے تو ہماری اولاد تو سوچے گی کہ پھئی اس میں کوئی برائی نہیں ہے اب آنے والی جنریشن کا کیا ہوگا سوچو جرہا تھنڈے دل سے غور کرو نہیں مانتی اولاد بڑی سخت بات میں نے کہی تھی لیکن ملت ابراہیمی کا یہی سبق ہے قربانی کا یہی سبق ہے اپنا احتجاج درج کروا مت جاؤ چاہے وہ ناراض ہو جائے کچھ ہو جائے اگر کریں گے ان کے دل میں کم از کم یہ آئے گا کہ نہیں یہ ہم نے برا کام کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہیر ہی نہیں مانتی ہوتی پوئی رو نہیں مانتا ہوتا تو آنی میں تو وہ کوشش کری ملسا بہن کے گئے پر ہوں کر رہیں گے مجبور ہوتا اللہ کے یہاں تو اس جواب سے نہیں بچ سکیں گے کہ میں مجبور تھا اللہ نے تجھے دو ہاتھ دو پیر نہیں دیئے تو چل کے باہر نہیں نکل سکتا تھا نہیں جا سکتا تھا اس مجلس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا وانہ حالات بڑے سنگین آرہ آپ دیکھئے یہ سوشیل میڈیا جب سے آگیا بچوں کا میں بھی میرے گھر میں دیکھتا ہوں سارا ذہن بچوں کا اس طرف نہ اسکول کی پڑھائی میں دل لگتا ہے نہ مدرسے کی پڑھائی میں دل لگتا ہے اب ہمارے گھروں میں بھی ٹک ٹوک بننے شروع ہو گئے ہماری اولاد بھی جو ہیں وہ بنا کر اس کے اوپر رکھ رہی ہے اب ان کو ہی اس کی برا ان کے ذہن میں نہیں ہے تو ان کی اولاد کے ذہن میں کیا ہوگا وہ آپ ذرا سوچیں اس کے بعد کی جو جنریشن آئے گی اس میں کیا ہوگا خیر تو اکبر نے یہ کہا کہ مسجد میں میں بات ختم کرنے لگا ہوں مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ کتنا بھی ہو وقتیں بے ہجابی تم پیلی بھی حیاء کیے جاؤ اگلا مصر آپ کو سنانا ہے امید شفا خدا سے رکھو امید شفا خدا سے رکھو کیوں ترک کرو دعا کیے جاؤ اللہ اکبر اکبر ایسا شائع ہے کہ جو دین کے احکام ہیں دینی مسائل ہیں اس کو منظوم بیان کر دیتا ہے دین کی جو تعلیم ہے وہی اس نے کہی ہے وہی بات انہوں نے کہی ہے کیا کہا امید شفا خدا سے رکھو کیوں ترک کرو دعا کیے جاؤ یعنی مطلب یہ ہے کہ دعا کرنا چھوڑو مت علاج کرنا چھوڑو مت لیکن شفا کی امید کس سے رکھو اللہ سے رکھو اور اخیری بات کہہ کر گفتگو ختم کروں کبھی دوا بھی زہر بن جاتی کبھی چیز اقبال بھائی کیا ہو جاتی ہے الٹی ہو جاتی ہے سنو حضرت مولانا عبرہ رحمت صاحب دلیوی رحمت اللہ علیہ کہ جو مجالس چھپی ہے کلیپٹر مسجد میں 1989 میں مفتی عمر فاروق صاحب دامت برکات امو لالیہ کے مسجد میں ہوئی تھی وہ چھپ چکی ہے اس میں ابن جوزی کے حوالے سے نورانی بھائی ایک واقعہ لکھا ہے ایک عورت تھی اور وہ طبیب ڈاکٹر تھی حکیم تھی اور بڑی اس کی شہرت تھی اس میں تو ہر زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ گمے تکلو نہیں ہوا کچھ لوگوں کو ویسے ہی بیماری ہوتی ہے وہ حضن ہی نہیں ہوتی ہیں ان کو تو ایک نے کہاں کہاں وہ عورت تو بڑی شہرت رکھتی ہے اپنے فن کے اندر دوبروارے جائے ہے نا جاوید بھائی تو اب جو نہیں مان رہا تھا اس نے کیا کیا کہ میں تو اس عورت کو اپنے فن میں حسن بھائی وہ کہنے رہا اسی وقت مانوں گا کہ یہاں میرے پاؤں میں میں کیا کرتا ہوں ایک زخم کرتا ہوں اور مجھے لے جاؤ اور پھر اسے کہو کہ یہ زخم ہوا ہے یا لگا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو تھوکر لگی اور زخم لگ گیا اور ایک آدمی خود زخم کرتا ہے خود بیمار ہوتا ہے اب آپ میرے متعلق مت پوچھنا ونہ پڑھنے کے زمانے میں حفیج یوسف حفیج یوٹیاد میری لائن کے ہے کیا کرتے تھے بغل کے اندر پیاس رکھتے تھے اور بیٹھے رہے جاؤں بلیوکل سکڑ کے حنیب بھائی اور کہاں بیٹھنے کہاں جہاں سے گرمی آ رہی ہے صورت کی تھوڑے کوار میں بدن ہو تھے جائے گرم تھے جائے باجی نے جینے کیا جو منتاوش کی ہم مدلے سے پڑھوا نہیں جائے ایسے کرتے تھے یہ مت پوچھنا میں نے کیا گیا تو بہرحال ایک ہے زخم کرنا ایک ہے زخم ہونا ایک ہے بیمار ہونا اور ایک ہے خود کو بیمار کرنا یہ ہے تو جو نہیں مان رہا تھا اس نے کیا کیا حسن بھائی ایک لکڑی زمین پہ پڑی ہوئی اس سے زخم کر دیا پاؤ میں لے گئے اس کے پاس عورت کے پاس کہاں کی طرح دیکھئے یہ اس کو کیا ہوا ہے تیکھے وہ ویسے ہی پڑا تھا پتہ نہیں فکر لگی کہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی جس لکڑی سے اس نے زخم کیا تھا اس پہ سامپ کا زہر تھا وہ زہریری تھی اور اس نے زخم کیا ہے ہوا نہیں اور زہر اس کے بدن میں سرائط کر چکا ہے اب یہ مر جائے گا زندہ آیا تھا اللہ شکریہ تو ایسا بھی ہوتا ہے تو خدا کا نام لے کر پی رہا ہوں دوستو اس میں اگر زہر بھی ہوگا تو دوا ہو جائے گا سبحان اللہ ابھی حمد سبحانک اللہ ابھی حمد نشدو اللہ ہماری بلائیوہ جائید بلائیوہ پیادی